السلام علیکم guys this is an AGM آج میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو ریجن کے اندر کانٹروورسی ہوئی تھی اس کو اے ٹو زیٹ ڈیٹائل بھی ہوا کیا تھا کیا کیا چیز ہوئی تھی اور کانٹروورسی کے اب کیا ثورتیں آلے اور کس چیت کی وجہ سے آپ لوگوں کو ریجن کے اندر جو بغیرتی دیکھنے کو ملی تھی بغیرتی بولوں گا جہاں پہ جہاں پہ ایک لڑکی کے نام کیا کہ گالی لگا کے رکھ دی کہ کچھ لوگوں نے ان کی سائٹ سے رکھا اور کچھ لوگوں نے ان کی سائٹ سے رکھا توٹل کانٹروورسی ہوا کیا تھا وہ سب اس ویڈیو کے اندر بیان کرنے والوں میں آتا ہوں تو اس سے پہلے چینل کے اوپر آگا آپ لوگ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک کر دو اور بل نوٹیفکیشن آل کے اوپر سیٹ کر دو چلیں جی guys شروع کرتے تو guys ہوا یہ تھا کہ ٹک ٹوک کے اوپر کچھ لوگوں نے جو کہ اس ٹائم جو نا کافی زیادہ لوگ جو ہیں نا ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں آپ کو مار کے تو آپ ان کو ریوینج کے طور پر جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے ایموٹ ریوینج جو اگر آتا ہے تو وہ سب ان ٹائپ کے اندر آتا ہے تو اس طریقے کی ویڈیو آپ کیوں نہیں بناتے تو guys اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کرا تھا جس میں انہوں نے بولا تھا کہ میرے پاس بھی سب کی کلپ پڑے ہیں لیکن میں کمیونٹی کے اندر نا ہیٹ نہیں فلانا چاہتی تو اس وجہ سے میں پوسٹ نہیں کرتی یہ ویڈیو نا کافی لوگوں نا دل کے اوپر لے لیا تو ان لوگوں نے کرا کیا کہ ڈی ایم ٹی فریہ کے اوپر بھائی ہیڈ کے سین کے چکر میں نا ان کے نام کے آگے بھائی گالے لکھے جو کہ آپ لوگوں سب لوگوں کو پتا ہے یہ ریجن کے اندر کیا ہوا تھا کس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ سب کے نام کے آگے نا گالی لکھی ہوئے ڈی ایم ٹی فریہ لکھے تو گائز ریجن ٹاپ کے اوپر جو بیٹھے انہوں نے یہ والی بہت دل پہ لے لی اور انہوں نے سوچا بھائی فریہ نے ڈریکٹلی ہم لوگوں کو یہاں پہ ٹارگٹ کیا ہے تو ان لوگوں نے گائز جا کے ریجن کے اندر نا یہاں پہ ایم چینج کر دیا ان کے نام کے آگے نا گالی لکھ دیا اس کے بعد گائز کافی ٹائم تک یہی سین رہا لیکن فریہ نے گائز یہاں پہ کوئی بھی گالی والا ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا فریہ نے بھی ان لوگوں کو اس کے بعد روست کر دیا اس کے بعد جو گائز کلون ایکس وولٹا کو تو آپ لوگ جانتے ہو گئے انہوں نے بھائی فریہ کی وہی والی ویڈیو کلپ اٹھا کے اسی میں اس کو روست کر دیا کے بعد کافی ٹائم تک یہواری کانٹروورسی جاری رہی یہاں پہ گائز ایک فری فیر کی اپڈیٹ آئی تھی جس میں بولا گیا اگر آپ لوگوں نے یہوالا نام چینج نہیں کیا تو فری فیر جو ہے آپ کا آئی ڈیو بھی یہاں پر بیان کر سکتے اور فریہ نے بھی یہی بولا تھا کہ میں بھی ان کے خلاف گائز ایکشن لوں گی جو کہ میری خلاف ہیڈ فلا رہے ہیں آپ کی ٹائم پہ گائز نیم تو چینج کر دیا گیا ہے لیکن اس کانٹروورسی کی جو مین سیچویشن یہ تھی کہ گائز یا ان کو لگا کہ یہ جو ہے نا ان کی ایڈی تھے نا بہت زیادہ بندے کھیلتے ہیں اور اس کو لگا بھائی اس کی ایڈی سے زیادہ لیکن وہ بھائی ہارے بندے کی پرسنل لائف ہے جو بندہ بھائی ایک ایڈی سے بھائی پچاس لوگ بھی کھلا ہے جو مردی کرے بھائی ریجن ٹاپ اس کا سین ہے یہاں پہ کچھ لوگوں نے گائز ویوز کی خاطر اس کانٹروورسی کے اندر تھوڑا سا نمک اور تیل اوٹ ڈال دیا ریجن ٹاپ کر رہا ہے گائز یہاں پہ وہ بھی کانٹروورسی کے اندر یہاں پہ ان ہوتا ہے انہوں نے گائز جیک اوفیشل کو بولا کہ جو جو لوگ گائز یوٹیوب کی اوپر ریا کے غلاب ویڈیو پوست کر رہے ہیں تو ان کو نہ سٹرائک وہاں پہ گائز ملک ایکس ریجن نے یہاں پہ جیک اوفیشل کو بولا تھا لیکن جیک اوفیشل نے ان کی جو پرسنل چیڈ ہے نہ ہوا کہ یوٹیوب پہ ویوز کی خاطر میں بولوں گا گائز یہاں پہ انہوں نے ریویل کر دی ملک ایکس ریجن کی گائز یہاں پہ پرسنل ہم دردی تو میں کسی کے ساتھ نہیں رہو گا نہ میں ان کو سپورٹ کر رہا نہ میں ان کو سپورٹ کر رہا تو جو بات گانٹروورسی کے اندر ہوئی ہے نہ میں صرف وہیں ایکسکرین کر رہا جو گائز جیک اوفیشل ہے انہوں نے گائز یہاں پہ پرسنل چیٹ میں بولوں گا سب سے پہلے انہوں نے لیک کری جو کہ نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد فریہ اور ملک نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی جہاں پہ انہوں نے جیک کی پول کھول دی روست کر دیا اس کے بعد کلون ایکس وولٹا والی فائٹ تو وہاں پہ روک گئی کلون نے ویڈیو میرے کو نہیں پتا ریموو کری ہیں یا اس کو سٹرائک پڑی ہیں تو اس کے چینل سے وہ والی ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں جہاں پہ اس نے فریہ کو روست کر رہا ہے اور اب جو کانٹروورسی ہے نا گائز وہ جیک کو افیشل اور ملک ایکس ریجنٹ ساتھ میں فریہ کے ساتھ ہے جیک جو ہے نا گائز ویوز کی خاطر ہم دونوں کے اوپر بہت زیادہ گھنونے الزام لگا رہا ہے اور غلط باتیں کر رہا ہے تو ملک نے بھائی یوٹیوب چینل سٹارٹ کر دیا اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو روست کر دیا ابھی ان لوگوں کا سینہ آپس میں جاری ہے اور ریجن کے اندر جو نیم ہے نا وہ تو گائز چینج کر دی گئے ہیں اور کانٹروورسی جو ہے نا ابھی ان کو چھوڑ کے گائز ان دونوں کے درمیان ہو چکی ہے تو گائز اب جو کانٹروورسی ہے نا وہ جیک افیشل اور ملک ایکس ریجنٹ کے درمیان چڑھ رہی ہے جس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں یہاں پہ ملک نے صاف طور پر بولا ہے کہ اپنی ویڈیو کے اندر جیک کو کہ سٹاپ کر دے میں بھی یہاں پہ روک دوں گا تو گائز میرے کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ویوز کے خاطر یہاں پہ کانٹروورسی کو اور زیادہ بڑھایا جو کہ ایک بہت بوری چیز ہے یہاں پہ پاکستان سرور کی ٹوٹلی میں بولوں گا یہاں پہ صرف بدنامی ہوئے اور لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرا یہاں پہ گائز چاند ایک لائکس اور ویوز کے خاطر نا کمیونٹی کے اوپر بہت زیادہ بورا اثر پڑا ہے جو کہ ایک غلط چیز ہے بھائی ایک دوسرا بندہ جو کہ دوسری سرور سے آئے گا اور یہاں پہ آکے دیکھے گا بھائی یہاں پہ کیا چر رہا ہے تو وہ ایک بوری چیز ہے بھائی کسی کو گولی تو بھائی نہیں دینی چاہیے تو یہ تھی گائز کانٹروورسی جو کہ اتنی لوگوں کے دریمان چل رہی ہو آئی ہاپ کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ بھائی سین کیا تھا باقی اگر آپ لوگوں کو اس طریقے کے انفرمیشن ویڈیو آز بھی چاہیے کس ٹاپک کیوں پر چاہیے بھائی بہت کچھ اور بھی میں اس چینل کے اوپر لاتے رہوں گا تو ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کے اوپر نہیں ہو تو سبسکرائب کر دو ساتھ میں ویڈیو کو انجوائے کرو بھائی یہ والا گیم کافی بڑیا گیا تھا یہاں پہ سولو ہینڈلی آپ کے بھائی نے کرا تھا بویا تو گیم کو انجوائے کرو کانٹروورسی میں نے تمام ایکسپلین کر دیا اگر آپ لوگوں کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو گائز نیچے کومنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے اور یہاں پہ آپ کے بھائی نے جو گیم پلے کرا ہے یہاں پہ سارے بھائی مار گئے تھے آپ کے بھائی نے سولو ہی کھیل آئے ایک بندے دو کو ریوائی بھی کرا تھا بٹ وہ پھر سے مار گئے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کہ ہم ملتے ہیں گیسٹ نیکسٹ اور اپنے گھر والوں کے خیار رکھئے ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی موسیقی